اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات آج ہم جماعت دہوں کے دبائے ہو بروکت بینک اس کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے امید ہے پہلا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو جائے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں دبائے ہو بروکت بینک چوتھا مکان جہاں پر سیتارام گیا تھا اس نے سنایا کہ وہاں کی جو خاتون خانہ ہے لیڈی ہے اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اسے ایک جھاڑو لگانے والے سویپر کی ضرورت تھی ٹائنگ ہز بندل ٹوگیدھر اور وہ اپنا گٹھڑی بانتے ہوئے اس نے کہا میں ایک جھاڑو لگانے والے لڑکے کو جانتا ہوں جو نوکری ڈھونڈ رہا ہے وہ اگلے مہینے سے کام شروع کر سکتا ہے وہ بینک کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن وہ اس کی تنخواہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ نوکری چھوڑنا چاہتا ہے اب دیکھیں بات یہاں پر افا کے بھی جہیں بھوئے جا رہے ہیں یعنی پہلا جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہے یہ جملہ بیان کرتا ہے کہ یہاں سے تمام جھگڑے کی وجہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسی بات ہے میسیس شریواستوہ نے کہا کہ ایسی بات ہے تو سیترام کو بڑی خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی that he had been of service کہ وہ کام آیا to both customer and his friend دونوں کی لئے کہ اپنے جو گاہک ہے customer ہے اور اپنے دوست کی لئے hoisted his bag on his shoulder and went his way hoisted leherana اور اس نے lehera یا پھر اٹھا کر رکھا his bag اپنا بندل on his shoulders بندل جیسے تھیلا بھی کہہ سکتے آپ اپنے شانو پرشانے یعنی کندے shoulders یعنی کندے شانے and went his way اور وہ اپنے راستے چل دیا mrs. شریفاستاو had to do some shopping mrs. شریفاستاو کو کوئی shopping کرنا تھی she gave instructions to the آیا about looking after the baby اور mrs. شریفاستاو نے اپنی آیا کو معلومات دی ہدایت دی instructions یعنی ہدایت دی کہ وہ بچھی کی دیکھ بھال کرے and told the cook not to be late with the midday meal اور باورچی سے کہا کہ وہ دو پہر کے کھانے میں دیری نہ کرے then she set out for the پیپل نگر مارکٹ پلیس اس کے بااد وہ پیپل نگر مارکٹ پلیس کی طرف چل پڑی to make her customary tour of the cloth shops تاکہ وہ to make her customary tools customary tools یعنی جو عام طور پر عادت تھی ان کی روز مرہ کا جو چکر لگایا کرتی تھی usual اور habitual عادتن جو وہ کپڑوں کی دکانوں کے چکر لگایا کرتی تھی a large shady tamarind tree grew at one end of the bazar اور bazar کے ایک کنارے پر ایک بہت بڑا inгли کا درخت تھا tamarind یعنی inгли and گرمی چھو صبح میں نے یہ جو افواہ ہے اپنے جھاڑو لگانے والے سے سنی ایک سنی کے جھاڑو لگانے والا ہے اسے وہ تنخواہ نہیں دے رہے ہیں who hasn't be getting that paid either تو پھر دوسروں کو بھی پیسے نہیں مل رہے ہوں گی یہ تنخواہ نہیں مل رہی ہوں گی she left mrs. شریو آستوہ at the tamarind tree and went in search of her husband وہ mrs. شریو آستوہ کو ایملی کے درخت کے نیچے چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے شوہر کو ڈھونے لگی who was sitting in front of کمل کشور's photography shop جو کمل کشور کی photography shop کے سامنے بیٹھا ہوا تھا talking with the owner اور وہ اس کے مالک یعنی کمل کشور سے بات کر رہا تھا so there you are تو تم یہاں ہو cried mrs. bhooshan mrs. bhooshan رونی آواز میں کہنے لگی i have been looking for you for almost an hour میں تمہیں تقریباً ایک گھنٹے سے ڈونڈ رہی ہوں where did you disappear تم کہاں غائب ہو گئے تھے nowhere replied mrs. mr. bhooshan کہیں بھی نہیں mr. bhooshan نے جواب دیا had you remained stationary in one shop کیا تم ایک جگہ خامج بیٹھ سکتی ہو stationary stable not moving یعنی ایک جگہ رکے رہنا i met i have found you شاید میں نے تمہیں دونڈ لیا ہوتا but you go from one shop to another like a bee in a flower garden تم تو شاید کی مکھی کی طرح ایک پھول سے دوسرے پھول پر جیسا ہو جاتی ہے تو ویسے ہی ایک دوسری دکان پر جاتی ہو don't start grumbling the heat is trying enough زیادہ زیادہ پریشان کرنے کی کوشش مت کرو گرمی بہت بڑھ رہی ہے i don't know what happening to people nagar میں نہیں جانتی کہ people nagar کو کیا ہوا ہے even the banks about to go bankrupt کہ bank بھی اب ہے تو یہاں پر دیوالیا ہونے والے ہیں دیوالیا ہونے بینکرپت without enough money to pay what you oh financially ruined انہیں آپ کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ پورا پورا ختم ہونے والا ہے what 's that کیا کیا سیٹ کمل کشور کمل کیوں people lager bank کیوں i hear they have start paying employees میں نے سنائے کہ انہوں نے اپنے employees کو پیسے دینا بند کر دیا ہے employees یعنی کہ جو نوکر ہے کامگار ہے don't tell me you have an account there mr kishore مجھے یہ مت کہ mr kishore کہ تمہار وہاں پر account ہے no but my neighbor has نہیں لیکن میرے پڑوسی کا ہے he exclaimed اسے تاجب سے کہا and he called out over the low portion to the keeper of the barber shop next door پھر اس نے آواز دیکھا جو نچلا حصہ تھا ہجام کی دکان کا باربر یعنی ہجام کی دکان کا اس کو اس کے طرف اشارہ کر کہا دیپ چند have you heard the latest دیپ چند کہ تم نے نئی بات سنی ہے the people nagar bank is about to collapse people nagar bank ختم ہونے والا ہے یا پھر ڈوب جانے والا ہے about to collapse یعنی ڈوب جانا you would better get your money out as soon as you can بہتر ہو گئے کہ تمہیں اپنے پیزے نکال لو جتنا جلدی ہو سکی سلی اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک